بسم اللہ سورہ آراف سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے ذاتِ واجب نے خداِ مطلق نے مابود علم یزل نے منظر نگاری کی ہے اس وقت کی کہ جب آراف کے سامنے جنتی اور جہنمیوں کی تقسیم ہو چکی ہوگی لیکن ابھی اہلِ بہشت جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے جہنم میں بھی ابھی جہنم نہیں پہنچے ہوں گے اس وقت کیا ہوگا گبرار تو نہیں ہے نا کسی فرمایے وَنَادَ اَسَحَابُ الْجَنَّتِ اَسَحَابَ النَّارِ اَن کَدْ وَجَدْنَا مَا وَاعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَاعَدَ رَبُّتُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمْ فَعَزَّنَ مُعَزِّنُمْ بَيْنَهُمْ عَلْلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا وَهُمْ بِلْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الآرَافِ رِجَالٌ يَارِفُونَ كُلَّا بِسِيمَا هُمْ وَنَادَوَا صَحَابَ الْجَنَّةِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَتْمَعُونَ فَلَمَّا صُرِفَتْ أَبْسَارَهُمْ تِلْقَاؤْ أَسْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَأَلْقُمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا أَسْحَابُ الْآرَافِ رِجَالٍ يَارِفُونَهُمْ بِسِيمَا هُمْ مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَلَا مَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ هَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَكْسَنْتُمْ لَا يَنَالَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِمْ لَا هَوَائِ هَا أَوْلَاءِ الَّذِينَ أَكْسَنْتُمْ لَا يَنَالَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْدُونَوْ وَنَادَا أَصَحَابُ النَّارِ اَصَحَابَ الْجَنَّةِ اَن اَفِيذُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَائِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ فرمایا جنت والے جہنم والوں کو پکار کے کہیں گے کہیں گے دیر بھائی کیا اَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو حق نکلا ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو حق نکلا تو میں سنگاری صدی اللہ صاحب پہلے پورا ترجمہ یہ آٹھ آیتیں پڑی تھیں میں نے اکٹھی ہاں پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں پھر واپس آکے اس پر دو باتیں حَلَوَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا اور تم سے جو رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے حق پایا آلو نعم وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی حق پایا فَأَزَّنَ مُؤَزِّنُمْ بَيْنَهُمْ تمام شیعہ سننی دوست لکھنا اللہ دل پر سورہ عراف ہے طبیعت میں جستجو ہو قرآن ممبر پہ مگایا جا سکتا ہے فَأَزَّنَ مُؤَزِّنُمْ بَيْنَهُمْ وہاں ایک مُؤَزِّن اذان دے گا ہم نے ڈاکٹر سلمان آج تک اذان اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول یہی سنی ہے نا لیکن قیامت کے دن جو اذان زہیر بھائی قرآن بتا رہا ہے وہ اور ہے سر اٹھانا فَأَزَّنَ مُؤَزِّنُمْ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان کھڑے ہو کہ ایک مُؤَزِّن اذان دے گا کیا اللعنت اللہ علی الظالمین لعنت ہے اللہ کی ظالمین پر اللہ علی الظالمین اللہ علی الظالمین کیا آزان دے گا سورہ عراف ہے پڑھ لو یہ قرآن لے آؤ دکھاؤں اللعنت اللہ علی الظالمین لعنت ہے اللہ کی ظالمین پر اور وغیرہ کون سے ظالم جنہوں نے کسی کی زمین دبا لی ان پر نہیں ہیں یہ بھی ظالم پر ان پر نہیں ہو رہی جنہوں نے کسی کے مقام پر قبضہ کر لیا اس پر ظلم یہ بھی ہے مگر لعنت ان پر بھی نہیں ہو رہی کس پر ہو رہی ہیں یہ بھی اگلی آیت بتا رہی ہے لعنت اللہ علی الظالمین اللہذین یسدون عن سبیل اللہ ویبھونہا اے وجہ لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر جو اللہ کی سبیل سے بھٹکاتے رہے جو black جو لہا جو جو کہ نmak ارادے پیشلہ محلہ ٹھیک جو لانت اللہ علی الظالمین الذین یسدون عن سبیل اللہ ان ظالمین پر لانا جو اللہ کی سبیل سے بھٹکاتے رہے صرف بھٹکاتے نہیں رہے کچھ اور بھی کرتے رہے وَيَبْغُونَهَا اَوَجَا اور اللہ کی سبیل میں نقص ڈھونڈتے رہے جو جو اس میں کمی تلاش کرتے رہے اس میں کجی تلاش کرتے رہے سباہن اللہ سردار صاحب لوگ کہتے ہیں قرآن سامت ہے گنگا ہے قرآن سے بڑا بولنے والا میں نے دیکھا ہی نہیں بچہ دردے کے سائن جی کوئی اس کی بولی سمجھنے والا ہو وَيَبْغُونَهَا اَوَجَا اور اللہ کی سبیل میں کمی کجی نقص تلاش کرتے رہے وَهُمْ بِلْآخِرَتِ كَافِرُونَ اور آخرت سے بھی کفر کرتے رہے اللہ فرماتا ہے اس وقت منظر کیا ہوگا وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ دونوں کے درمیان حِجَاب ہوگا جنتیوں دونوں کے درمیان حِجَاب ہوگا وَعَلَلْآرَافِ رِجَالُ يَارِفُونَ كُلَّن بِسِّيْمَا هُمْ اور آرآف پہ کچھ مرد رہوں گے ہاں 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 نہیں میں شکبہ تو نہیں کرتا یقین ہے میرے سامین کی توجہ دوسری طرف تھی رجل کی جماحِ رجال عَلَلْآرَافِ رِجَالُ مرد ہوں گے جن کی نشانی وقار رقوی مرد ہونا ہے مرد ہوں گے مرد ہوں گے مرد ہوں گے جن کی نشانی ہے مرد ہوں گے نہیں نہیں آٹھ دس میرے سامین ایسے ہیں جو حیران ہو کہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکر سلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ داد دینے والے کو کیا ہو گیا ہے کہ ان میں بھونچال کیوں آ گیا ہے بھئی آرآف پہ مرد ہوں گے تو اس میں نعرے کیسے بھائی نعرے ایسے کہ انہیں کچھ یاد آ رہا ہے کیونکہ کبھی میدان خیبر میں تیرے نبی نے کہا تھا لا اوت ینن راو یا تغدن راجولن ڈیو جو کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا عظیم مرد اللہ جو سمجھیں گے میرے دوست گھریا تو نہیں گے مرد ہوں گے جو آراف پہ آجاو آجاو بڑی جگہ پڑی آگے مرد ہوں گے کہاں پہ آراف پہ رسول کی حدیث ہے کہ مشک کا ایک ٹیلا ہے جنت اور جہنم کے درمیان وہ آراف ہے اس پہ کچھ مرد ہوں گے کیسے یارفونا کلن بسیما ہوں جو پوری محشر کی مخلوق کو پیشانیوں سے پہچانتے ہوں مرد ہوں گے کتنے باکمال ہیں یہ یار فون اکل لن پل مخلوق کو بے سیما ہم پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے کہ کون ہے کیا ہے کیسا ہے کہاں سے آیا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اس وقت جو جنتی لوگ ہیں ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے وہ ہم یتماوں تما ہوگی دل میں کہ جنت جائیں لیکن دل میں خدبد ہو رہے ہوئی اللہ جانے کیا ہوتا ہے کیونکہ آج اللہ الواحد القہار کے نقارے پٹ رہے ہیں پتہ نہیں اس کے غضب کا اونٹ کس کروک بیٹھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس وقت جو وہ آراف والے ہیں وہ ان سے پکار کر کہیں گے سلام علیکم گھبراتے کیوں ہو سلامتی ہے تم پر سلامتی ہے سلامتا پھر ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی جنتی لوگوں کی ناریوں کی طرف جو ہی ان کے چہروں پر نظر پڑے گی ان کی فوراں سارے کے سارے پکار اٹھے گے ربنا لاتا جلنا مال قوم ظالمین پالنے والے ہمیں ان ظالموں میں سے شمار نہ کرنا ہم نے تیری سبیل سے نہیں بھٹکایا ہم نے تیری سبیل سے نہیں بھٹکایا ہاں شاد بات ہمیں ان ظالموں میں سے شمار ہمت کرنا ہمیں ان میں شامل نہ کرنا ہم نے نہ تیری سبیل میں سے نقص ڈھونڈا نہ ہم نے تیری سبیل سے بھٹکایا پھر کہتا ہے وَنَادَا أَصَحَابُ الْعَرْعَفِ رِجَالِ يَارِفُونَ پھر جہنم جانے والے کچھ لوگوں سے عراف کے مالک خطاب کریں گے محدث دیلوی تک کا ترجمہ پڑھ لیجئے مرادنا اہل سنت کے مترجم نے بھی یہی ترجمہ کیایا عراف کے مالک ان سے خطاب کریں گے اب اللہ تو نہ کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے نہ اللہ بدن رکھتا ہے نہ اللہ لوگوں سے خطاب کرتا پھرتا ہے اب یہ تیری اپنی جستجو ہے تلاش کر کہ عراف کے مالک کون ہے ارادے اب یہ ترجمہ ختم نہیں ہوا خطاب کریں گے کس سے عراف کے مالک خطاب کریں گے جہنم جانے والے کچھ لوگوں سے پھر دوبارہ اللہ نے وہی بات دورائی ان کو بھی وہ پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے اپنے کار رکھ بھی جاگ کے سننے والا جملہ ہے ہر شخص ہر فرد اپنی لوح جل پہ لکھے کہیں گے کیا اب یہاں سے امجد چہرہ بھی دکھائی دے گا کہ غیر سے لوگ ہو سکتے وہ جن سے عراف کے مالک خطاب کر رہے ہیں کہیں گے مَا أَغْنَا أَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَلَا مَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ نا تو تمہیں تمہاری کسرت نے کوئی فیدہ دیا مَا أَغْنَا أَنْكُمْ جَمْعُكُمْ تمہیں تمہاری جوائیت نے کسرت نے کوئی فیدہ دیا مَا أَغْنَا 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 أَottَاと testimonies جن پہ تم تقبر کرتے تھے بڑا گھمانڈ تھا اس نے بھی فیدہ نہیں دیا اور سر اٹھانا بھائی میری طرف میں ادھر پڑھ رہا ہوں میری طرف توجہ ادھر پھر پوچھتے پھر ہوگے کیا کہے کہ گزر گیا تھا غزنفر نہ تمہیں تمہاری کسرت نے فیدہ دیا نہ ان عامال نے جن پہ تمہیں تقبر تھا ناز تھا غرور تھا گمانڈ تھا پھر جنت جانے والوں کی طرف اشارہ کر کے آراف کے مالک کہیں گے پہچانو پہچانو کیا یہ وہی لوگ نہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے کہ ان بدعملوں کو تو اللہ کی رحمت چھوکے بھی نہیں گزرے اللہ 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 جی ہے آپ کی بلاہ یہ یک زباہ ہو کے اول سے آخر تک مرکزی نعرہ لگے گا اس بارگاہ کا نعرہ ہے گاری پہچانو پہچانو کہ یہ وہی ہیں اقسم تم قسمیں کھایا کرتے تھے لائیانا لہم اللہ برحمت کہ اللہ کی رحمت انہیں مس بھی نہیں کرے گی کیا یہ وہی لوگ نہیں کہ تم بھی چوراہے لٹکے کھڑے ہو وہ جا رہے ہیں اور پھر پڑھ قرآن پھر آراب کے مالک جنتی لوگوں سے کہہ گے ادخل الجنتا لا خوفن علیکم ولا انتم تحضرون کھڑے دیکھ کے رہے ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تمہارے لئے کوئی خوف نہ تمہارے لئے کوئی حضن اللہ اللہ جو علی شاہد شمال محمد علی جلدی 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 ٹائم تھوڑا ہے جلدی جلدی ٹائم تھوڑا ہے اپنے آپ پر پرسیاں مل بیٹھے حق دادہ دارہ نہیں بیٹھ کی اس کے نسل در چون یدید ہے سی انہیں اولا دائی دبلی کیٹھ کیتا خون نال حسین اے طاہر بین نبی دینوں ڈیکوریٹ کیتا اللہ 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 اے دولی آپ نے دور کیا آیت کہہ کیا رہی ہے سبحان اللہ آراف کے مالک کہہ رہے ہیں ادخل الجنت جنت میں داخل ہو جاؤ آگے اللہ نے ان سے یہ تو نہیں کہا جنت دینا میرا کام ہے تم نے فیصلہ کیوں کہا آلہ 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 اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ تم کون ہوئی کہنے والے کہ ادخل الجنہ لیکن نہیں کوئی ایسے صاحبان اختیار ہیں جو خود کہہ رہے ہیں ان سے ادخل الجنہ لا خوفن علیکم ولا انتم تہذنو میں پھر واپس آتا ہوں منادہ اب پہنچ جائیں گے جنت والے جنت جہنم والے جہنم منادہ اصحاب النار اصحاب الجنت اللہ کہتے ہیں اب جہنم والے جنت والوں کو پکار کے کہیں گے نادہ نادہ ندہ دیں گے جہنمی ندہ دیں گے جنتیوں کو وہاں کسی کو یہ نہیں خیال آئے گا کہ غیر اللہ کو پکار نہ شرک ہے 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 جیو 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 نادہ ندہ دیں گے کیا انا فیضو علینا من الماء او مممہ رضاکوکم اللہ مہلے داری تھی وہاں دوستی تھی سلام دعا تھی اکٹھے ہوتلوں میں کھایا کرتے تھے اکٹھے گھوما پھرا کرتے تھے اسی تعلق کا لحاظ ہی کرو کوئی تھوڑا چلو بھر پانی پھینک دو اوپر سے او مممہ رضاکوکم اللہ یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ تھوڑا سا رزق دے دو اللہ 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 قالو ان اللہ حرامہم جنتی لوگ کہیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافرین پر حرام کر دی ہیں پانی بھی رزق بھی بس پیادہ تنگ نہیں کرنا تو واپس آتا ہوں دو باتیں کرنی ہے تو ہی بھائی پھر عبادت کرو معتم کرو میں جاؤں پہلے پہلے اگر کوئی جنتی لوگ جب پکار رہے ہیں جہنمیوں کو آغاز میں کیا کہا تھا انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حق تن ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ حق نکلا یہ جو جنت میں جا رہے ہیں لوگ کیا ان پہ وحی ہوتی تھی بولو نا بھائی کیا ان کے پاس جبریل آتا تھا کیا ان پہ آئیتیں اترتی تھی تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا معلوم ہوتا ہے جو تم سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو جہنم چلے جاؤ گے کیا یہ بات حق نکلی آلو نام وہ کہے گے ہاں جی حق نکلی یہیں ایک معزن ازان دے گا اب نہیں 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 اب صحیح خواہد دعوت فکر ہے ہر بندے کے لیے ہے آیت روایت نہیں سورہ آراف ہے روایت ہوتی تو بڑا آسان نسخہ ہے جان چھوڑانے کا کہ ضعیف ہے لیکن آیت کے بارے میں ایسا سوچنے سے پہلے ایمان ضعیف ہو جاتا ہے اب بات تو سچی ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُنُ مُؤَذِّنَ اَذَان دے گا حالانکہ اَذَّنَا کہہ دینا ہی کافی تھا نہیں پھر آگے کہا مُؤَذِّنُن صاف ذہر ہے اَذَان دینے والا مُؤَذِّن ہی ہوتا ہے لیکن تاقیدًا کہا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُنُ مُؤَذِّنَ اَذَان دے گا تھا گیا تو چھوڑ دوں مُؤَذِّنِ اَذَان دے گا اَذَان کیا دے گا اللعنت اللہِ الظَّالِمِين لعنت اللہ کی ان ظالمین پر جو اللہ کی سبیل سے بھٹکاتے رہے اور اب کم از کم اصم ان بر سے تو مجھے اتنی بچہ تو تو ہونی ہی چاہیے کہ میری پڑھیوی مجالس تمہیں یاد ہوں کئی بار بتا چکا ہوں صاف یہ سے تفسیر ابو حمدہ سمالی تک مذہب اہلِ بیت کے ہر تفسیر پکار پکار کے اعلان کر رہی ہے اَمَّا سَبِيلُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَمِيرِ الْمُومِنِينَ اللہ کی سبیل لقب ہے شوہرِ بطول کا اَمَّا سَبِيلُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَمِيرِ الْمُومِنِينَ اَمَّا سَبِيلُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَمِيرِ الْمُومِنِينَ اَمَّا سَبِيلُ فِي كَتَابِ اللَّهِ عَمِيرِ الْمُومِنِينَ وَيَبْغُونَهَا اَوَجَا اور علی میں نقص تلاش کرتے رہے یہ تو علی ان ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہرے سامنے آگئے اللہ 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 ایک طرح ساگی صوردار کلانصار اللہ اللہ حریب محر کیا ہے حریب بسمِ الٰہی ہے ہر ایک پیزان میں دولا حریب مولا حریب مولا آگئے نا چھے رہے شاہر ظاہر ہے